جب والدہ ٹھیک تھی نا جب باجی نہیں تھی ہمارے پاس تو والدہ کے لیے کام کرتی تھی ہم دو تھی نا تو اب باجی کو بی ڈیووز ہو گیا باجی اور والدہ دونوں کرتی تھی اور امی بیمار ہو گیا تو وہ بھی ہوسپیٹل میں ان کو ایک ہفتہ ہو گیا اس کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا ڈیووز ڈیووز کو پانچ چی سات ماہ ہو گیا سات ماہ ہو گیا ہاں جی تو تب سے کیسے گزارہ کاری آپ کی بہن باجی گھر ہمیں کام کرتی ہیں میری شادی نہیں ہوئی میں گھر میں ہوتی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین میرے نام مبین ایلی اور میری یوٹیوب چینل کا نام مبین کے آواز تو جی ناظرین آج میں ایک ایسی بہنہ کے پاس موجود ہوں ان کی سٹوڑی کچھ ایسے ہے کہ بھائی ان کا کوئی نہیں ہے دو بہنیں ہیں ان کی والدہ کے ساتھ ٹی بی کا مسئلہ ہے اس وقت تو وہ ہسپٹل میں ان کی بہن کی جس کے ساتھ شادی ہوئی اس نے کچھ ایسا کیا کہ جب ان کی بہن کی شادی کو ایک سال گزرا ایک ان کا بیٹا ہوا تو اس کے ایک سال بعد اس نے دوسری شادی کر لی تو جب ان کو پتا چلا تو پھر اس نے طلاق دے دی دو سال بعد اور اب ان کی بہن کے دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اور وہ جو ہے اپنی دوسری بیوی کے پاس ہے اس نے بچوں کو بھی لاوارس چھوڑ دیا طلاق دے دی ہے کبھی کچھ پوچھتا نہیں ہے کہ میرے بچوں کو کوئی دودھ کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے باقی ہم سارا معاملہ جانتے ہیں ان کی زبانی کے کیسے گزارا ہو رہا ہے اور والد صاحب بہن بھائی ہیں کہاں ہیں پوچھتے ہیں ان کی زبانی اسلام علیکم بہنہ بہنہ آپ کی جو ساری سٹوری ہے جو آپ کے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں سامنے کیمرے میں ان کی طرف دیکھ کے ایک دفعہ ساری سٹوری تفصیل سے بتا دیں جی میری والدہ جو ہے نا وہ بیمار ہے وہ ہسپیٹل میں ہے ان کو ٹی وی کا مسئلہ ہے اور جو ہے نا والد صاحب وہ ان کی دیتھ ہو گئی ہوئی ہے سات آٹھ سال ہو گئے ان کی دیتھ کو اور باجی ہم نے ڈیووز ہو گئے ان کے ہزبن نے دو سال بعد شادی کر لی تھی اور باجی کو ہمیں بعد میں بتایا اور باجی نے جگڑا کیا تو اس نے ڈیووز دے دیا اس کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گئے ڈیووز ڈیووز کو پانچ سی سات ماہ ہو گئے ہیں سات ماہ ہو گئے ہیں تو تب سے کیسے گزارہ کاری آپ کی بہن باجی گھروں میں کام کرتی ہیں میری شادی نہیں ہوئی میں گھر میں ہوتی ہوں ناظرین یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی جس وجہ سے میں نے پریفر کیا کہ آپ جو ہیں نکاب میں بنائیں تو باپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں نے انہیں اپنی بہن سمجھنا ہے اور ان سے آرام سے پیار سے بات کرنی ہے مدد کرنی ہے کسی بھائی نے بھی تنگ نہیں کرنا اچھا آپ اب مجھے بتاتی چلیں کہ والدہ کی دیر ہے والدہ ہسپیٹل میں کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ ٹی بی کا مسئلہ ان کو ٹی بی کا مسئلہ جی کتنا علاج پہ جو ہے ڈوکٹروں نے خرچہ بتایا آپ کو یہ خرچہ تو کافی بتا رہے ہیں پر اب اتنی گنجائش نہیں نہیں ہے تو بس اس وجہ سے میڈیا پہ آئے ہیں ہیلپ کے لیے اچھا اگر آپ کو کوئی ملتا ہے کوئی ڈوکٹر اگر آپ سے رابطہ کرتا ہے جو آپ کی والدہ کا علاج کروائے تو آپ کروائیں گی تو ناظرین اگر کوئی ہمارے ڈوکٹر بھائی دیکھ رہے ہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر فیس بلی اللہ آپ ان کی والدہ کے علاج کر سکتے ہیں اور آپ مجھے بتاتی چلیں کہ والد صاحب کی وفات ہوگی بھائی ہے کوئی نہیں بھائی نہیں ہے تو بھائی بھی نہیں ہے والد صاحب کی بھی وفات ہوگی تو تین عورتیں ہوں آپ لوگ کیسے گزارا ہوڑا ہے پھر گھر کو کیسے سنبالتی ہیں جب والدہ ٹھیک تھی نا جب بھائی نہیں تھی ہمارے پاس تو والدہ کے لیے کام کرتی تھی ہم دو تھی نا تو اب بھائی کو بھی ڈبوز ہو گیا بھائی اور والدہ دونوں کرتی تھی اور امی بیمار ہو گیا تو وہ بھی ہسپیٹل میں ان کو ایک ہفتہ ہو گیا تو اب بھائی گھروں میں کام کرتی ہیں بڑی مشکل سے میں اندر سیدھر آ کے ہم نے ویڈیو بنائی ہے نا اچھا مجھے بتاتی چلیں کہ گھر اپنا ہی ہے کرائے پہ کرائے پہ کتنا کرائے دے دس پندرہ ہزار دس ہزار مطلب کے سات ہزار رینٹ ہے اور بیلشل ڈال کے دس بارہ دکر چلا جاتے ہیں اچھا دس بارہ ہزار بان جاتے ہیں ہاں جی اچھا مجھے یہ بتاتی چلیں کہ جب پہلے والدہ کام کرتی تھی بہن کام کرتی تھی تو گزارا ہو رہا تھا نہیں تب بھی نہیں تا ہو رہا گزارا مطلب تب بھی برے حالات تھے ہاں جی تب بھی برے حالات اور اب تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے جو گھی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ہزار کے قریب پہنچ گئے تو اب آپ مجھے یہ بتاتی چلیں اب کیسے گزارا ہو رہا ہے اب بھی بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے جو باجی کام خود کے لیے کر رہی ہے گھروں میں تو وہ صبح ہو جاتی ہیں شام کو آتی ہیں لیڑ اتنا ایک بیٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے بیٹی چھوٹی میرے پاس ہوتی ہے گھر میں ابھی بھی اس مطلب کے جو باجی کے تنہا آتی ہے وہ ساری امی کے علاج پہ جا رہی ہے اور کرایا کون دل کرایا تو نہیں نہ دیا اس وجہ سے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے اچھا اب مجھے یہ بتاتی چلیں کہ جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں سامنے کامرے میں ان کے سامنے کیا پیل کرنا چاہیں گی کہ کس حد تک یہ آپ کی مدد کریں یہ کہ والدہ کے علاج کے لیے گھر میں خرچا چلتے رہے بچوں کا دودھ پورا ہوتا رہے بس کہ ابھی بچوں کو بھوکا سولایا ہو ابھی بھی پانی پلاکی سے سلایا ہے دودھ کے پیسے نہیں تھی ہے اچھا مطلب ابھی بھی پانی پی کے سوئیے ہاں جی پانی پی کے سوئیے ناظرین یہ بچوں کی طرف دیکھ کے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان بچوں کی طرف دیکھ کے اگر آپ نے ان کی مدد نہیں بھی کرنی تو ان بچوں کے لیے ان کے لیے مدد کریں اللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ عجر دے گا انہوں نے بتایا ہے ابھی بھی دودھ کے پیسے نہیں تھے تو ہم نے انہیں پانی پی کے سولایا ہے تو اب ان کو کچھ بچوں کے لیے ہم کر کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگوں نے بھی اب ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے اور اب آپ مجھے یہ بتاتی چلیں بہن کتنا کمالیتی ہے مہینے کا بارہ ہزار بارہ ہزار تو بارہ ہزار کہاں کہاں خرچت ہے کچھ گھر میں تھوڑا سا راشنڈہ آ لیتے ہیں بچوں کے دودھ کا رکھ لیتے ہیں اور اب تو والدہ بھی بیمارہ ہے آنے جانے میں اتنا قرائل لیکھ جیدہ باسٹر مام پیدل جاتے ہیں پیدل آتے ہیں اچھا ہوسپیٹل ہاں جی ہوسپیٹل ناظرین سنا آپ نے کہ ہوسپیٹل جانے کے بھی پیسے نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ علاج کے کہاں سے ہوں گے اچھا باپ مجھے یہ بتاتی چلیں کہ کون سے ہوسپیٹل میں ایڈمنٹ ہے آپ کی والدہ جیرنل جیرنل ہوسپیٹل تو ناظرین اب آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے تو ناظرین اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی ایک ایسی سٹوڑی ہے یا اگر آپ ہماری انجیو میں مستقی اقدار لوگ کے لیے ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ہمارا نمبر شہر ہے اس پر آپ ورسپ پر آبدہ کر سکتے ہیں ورسپ اس نمبر پر موجود ہے اور آپ مجھے یہ بتاتی چلیں کہ جاتے جاتے وہاں کو کیا کہنا چاہیں گی یہی کہ ہیلپ کرے دنگ کوئی نہ کرے ناظرین آپ سے اپیل ہے کہ اب ان کی شادی نہیں ہوئی جس وجہ سے میں نے انہیں پریفر کیا کہ آپ نے نکاب میں بنانی ہے اب آپ سب بھائیوں سے اپیل ہے کہ آپ نے انہیں بہن سمجھ کے ان کی مدد کرنی ہے اور کسی بھائی نے بھی تنگ نہیں کرنا اور اسے کے ساتھ مجھے اور بہنہ کو دیجئے اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کی مدد ہوگی آپ سے بھائی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈے میں اللہ حافظ